ساؤت کشمیر میں پچھلے تین دنوں میں یہ دوسرا اٹیک ہے اور آج ساؤت کشمیر کے اچھن پلواما میں ایک اکلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے سنجے شرما پر گولیوں کی بوچھاڑ کی گئی ہے جبکہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر اننون ملٹنس کی طرف سے ایک جو سیویلین جس کا نام سنجے شرما بتایا جاتا ہے جو اچھن کے رہنے والے ہیں اور یہاں پر وہ مارکٹ جا رہے تھے تب ہی یہاں پر اننون گنمنٹ کی طرف سے ان پر فائرنگ کی گئی ہے اس سے پہلے دو دن جو بجبیہارہ میں ایک جو پولیس کرمچاری کے بیٹے ہیں ان پر بھی فائرنگ کی گئی تھی اور اس حملے میں وہ بال بال بچ گئے لیکن ابھی جس طرح سے یہاں پر اچھن پلواما میں ایک اکلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے سنجے شرما پر فائرنگ کی گئی ہے اگرچہ اس کو پوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا تاہم وہ زکموں کی تاب نہ لاکر چل بسے ہے اور یہ بھی اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ جو اکلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے جو سنجے شرما ہے ان کے سیکیورٹی گارڈ ان کے ساتھ میں نہیں تھے وہ گاؤں میں ہی تھے اور جب ان پر یہ اٹیک ہوا تب وہ بالکل اکیلے جا رہے تھے جبکہ مقامی لوگوں نے ان کو ہسپتال پہنچانے کی برپور کوشش کی تاہم وہ ہسپتال پہنچتے پہنچتے دم دوڑ بیٹھے پچھلے دو دنوں میں یہ دوسرا اٹیک ہے اس سے پہلے بجبہارہ میں ایک اٹیک ہوا تھا جس میں پولیس کرمچاری کے ایک بیٹے پر حملہ کیا گیا تھا جس میں وہ بال بال بچے تھے لیکن آج یہاں پر اچھن پلواما میں بھی ایک اٹیک ہوا جس میں سنجے شرما نامی ایک اکلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان نے زندگی کی جنگ ہار دی ہے پر دوسرا اٹیک ہے موسیقی